اَفَا حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَاسَ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے سوچ لیا ہے گھڑ لیا ہے بنی بنائی بات اپنے ذہن میں اتار لی ہے بہنوں بیٹیوں مائیں سب ساتھی صرف اس ایک آیت کا اگر صحیح مفہوم اور ترجمہ سمجھ لیں زندگی بدل جائے گی زندگی بدلنے کو کافی ہے اَفَا حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَاسَ اے بیٹے اے بھائی اے بہن کیا اللہ نے تجھے بغیر کسی مقصد کے پیدا کیا ہے بلا سبب پیدا کیا ہے کیا تیری تخلیق کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا اَفَا حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَاسَ بلا سبب تحلیق کر دی بے وجہ تحلیق کر دی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم نے اپنے رب کے سامنے واپس نہیں آنا واپس کھڑے نہیں ہونا واپس نہیں پلٹنا کیا تم نے یہ گمان کی ہے اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی اور موت کو بنایا اللہ تو کہتا ہے میں نے زندگی کو اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ جانچوں تاکہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون سا ہے اسی پر بس نہیں یہ آیت مختلف انداز میں قرآن پاک میں دو تین جگہ اور بھی اللہ رب العزت نے نادل کی اس کے اندر تخلیق کی بڑوتری کا تذکرہ ہے یہاں پہ خالق الموت والحیات صرف موت و حیات کا ذکر کیا بار میں پارے کے شروع کے اندر زمین آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش تو پانی پر تھا کیوں پیدا کیا زمین اور آسمان کو موت اور حیات کو بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلان سبب کائنات ہیں فلان وجہ تحلیق کائنات ہیں اللہ تو کہہ رہا ہے تخلیق کائنات پوری کی پوری زمین اور آسمان کی تحلیق موت اور حیات کی تحلیق اللہ نے کی تمہارے اور میرے لیے کی لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اللہ بار بار یہ کیوں کہتا ہے اچھے عمل کیوں کرتا ہے کیوں اللہ دیکھنا چاہتا ہے میری بہنوں بیٹیوں سے میرے بھائیوں نوجوانوں سے اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا بار بار اللہ کیوں کہتا ہے پتہ ہے کس وجہ سے کہتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں تمہیں تمہارے عبائی گھر تمہیں تمہارے عبائی وطن تمہیں تمہارے اصل مقام کی طرف لے جائے لوگو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں اور ہم نے یہ تصور کیا ہوا ہے اور سائنسدان اس بارے میں غور و فکر کرتے ہیں کیا کوئی خلائی مخلوق کیا کوئی بیرونی مخلوق کیا کوئی ایلین اس دنیا پہ تو نہیں آیا یاد رکھو اس دنیا کے اوپر کوئی ایلین اگر ہے میں اور تم ہو وجہ کیا ہے ہمیں اس دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا ہمیں پیدا کیا گیا ہماری دھائی بنائی گئی ہماری تخلیق کی گئی کس کے لیے کی گئی جنت کے لیے کی گئی وجہ کیا ہے آدم کو اللہ نے پیدا کیا آدم نے کوئی نیکی کی ابھی نیکی کی ابتدا بھی نہیں تھی ہوئی تمہارے اور میرے باپ کو اللہ رب العزت نے جنت میں داہل کر دیا تھا مقصد کیا بات کا مطلب کیا خلاصہ کیا نکلا اللہ رب العزت نے تمہیں اور مجھے در حقیقت پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے